ایک بہت ہی یونیک پلانٹ ہے آپ کے گارڈن میں آپ کی کنٹینر گارڈن میں آپ کے روک گارڈن میں آپ کے سیکولینٹ گارڈن میں بہت ہی خوبصورت اور یونیک لکت دیتا ہے کیونکہ اس کے جو سٹیمز ہیں وہ بہت ہی یونیک اور بلکل سٹکس کی طرح کے اس کے سٹیمز ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سپریڈ کیے ہوتے ہیں اور اگر آپ دور سے دیکھتے ہیں تو بلکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی سٹکس ہیں جو کہ فائر پہ ہیں اس کے وائبرینٹ کلرز کی وجہ سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو فوربیا کی فیملی سے فائر سٹک پلانٹ کے بارے میں یہ ایک سیکولینٹ ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے دو چار چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہوں تو آپ اس میں ماسٹر ہو سکتے ہیں اس کو گرو کرنے میں اور یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو جس پہ شاید تھوڑا سا لیبل بھی لگا ہونا چاہیے کہ ہنڈل ایٹ ویڈ کیئر اور ایسا کیوں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سو پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ کس طرح کا پلانٹ ہے یہ ایک شربی ٹری کی طرح کا سیکولینٹ ہوتا ہے کافی لمبا گرو کر جاتا ہے اگر آپ اس کو بہت لمبا گرو نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹری نہیں بنانا چاہتے ہیں ایک شرب ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوپر سے جو ہے ٹال جو اس کا اپر پارٹ ہے وہاں سے آپ اس کو ٹرم کرتے جائیں گے تو اس کی جو گروت ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے یہ پھیلتا جائے گا اس کی جو سٹیمز ہیں وہ بہت ہی فلیشی ہوتی ہیں اور یہ کلمس میں گرو کر رہی ہوتی ہیں بہت ہی یونیک سا ان کا سٹائل ہے گرو کرنے کا بہت ہی ڈیفرنٹ بلکل سا پلانٹ سے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ لگتی ہیں اور اس کی جو سٹیمز ہیں ان کے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے وائبرنٹ کلرز کی وجہ سے یہ پلانٹ بہت ہی یونیک اور خوبصورت لگتا ہے بیسیکلی اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہوتا ہے لیکن جتنا آپ اس کو سن ایکسپویجر دیتے ہیں یہ ییلو اور اورنج ہوتا ہے اور ونٹر میں جب یہ پلانٹ سٹریس میں جاتا ہے ونٹر میں کیونکہ اس کا دورمیسی کا پیریڈ ہے تو اس میں موسٹلی اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سا کلر لگتا ہے اور دور سے ہی اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سٹکس ہیں جن کو فائر لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے اس کو سٹکس آن فائر بھی کہتے ہیں ان کی سٹیمز میں ایک ٹاکسک ملکی سیپ ہوتا ہے جس کو اگر آپ ٹچ کرتے ہیں اور اگر بہت جلدی آپ اس کو واش نہیں کر لیتے ہیں تو آپ کی سکن کو ایریٹیٹ کر سکتا ہے آئیس کے لیے بھی ڈینجرس ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں پیٹس ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کو وہاں پہ نہ جانے دیں اس کو کرو ہی ایسی جگہ پر ایسے کاؤنر میں کیجئے جہاں پہ بچے نہ جاتے ہو اگر آپ اس کے وائٹ ملکی سیپ کو ٹچ کر لیتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جلدی جو ہے وہ اپنے ہینڈز ہیں اس کو پانی کے ساتھ واش کر لیں جب بھی آپ اس پلانٹ کی پروننگ کریں یا کٹ کریں اس کے سائز کو تو کوشش کیجئے کہ گلفز وغیرہ پہن کہ آپ اس کو ہینڈل کیجئے اب ہم بات کریں گے کہ اس کی سوائل کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے کیونکہ یہ ایک سکولینٹ ہے اس کی ویل ڈریننگ سوائل ہونی چاہیے جس کے اندر پانی جو ہے وہ سٹے نہ کرے ادروائیس اس کی روٹس روٹ ہو جاتی ہیں اور اگر ہم وارٹرنگ کی بات کریں تو اس کو وارٹرنگ بھی آپ نے بلکل ڈرائی ہونے پر جس طرح سے سکولینٹس کو پانی دیتے ہیں کہ بلکل ڈرائی ہو جائے تو پھر اچھے طریقے سے آپ نے پانی اس کو دینا ہے سوائل کو چیک کیجئے بلکل 90% آپ سمجھ لیں کہ سوائل ڈرائی ہوگی تب آپ نے اس کو پانی دینا ہے دروائیس اس کی روٹس جو ہیں وہ روٹ ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی جو لیزی گارڈنرز ہیں جو کہ پانی دینا بھول جاتے ہیں ان کے لیے پلانٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے کہ بس اس کو لگائیں اور لگا کے بھول جائیں اگر آپ اپنا روک گارڈن کریئٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ بہت ہی وائبرنٹ اور سیکلنٹس اگر آپ اس میں لگاتے ہیں جس کے لیپس پڑے ڈیفرنٹس ہیں ہوں اور اس کی سٹیمس اور کلر بہت خوبصورت ہوں اگر آپ اپنے ایز ای اورنمنٹل بھی کوئی پلانٹس لگانا چاہ رہے ہیں تو دس is the best choice کیونکہ یہ بلکل ہی یونیک اور ڈیفرنٹ پلانٹ ہے اور آپ کے گارڈن میں جو ہے وہ بلکل ہی اٹریکٹیو لوگ جو ہے وہ اس کو دیتا ہے یہ کیسا پلانٹ ہے جس کو بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی کسی جگہ پر سوائل جو ہے وہ اتنی انفرٹائل سوائل ہے بہت زیادہ فرٹائل سوائل نہیں ہے آپ کی تو وہاں پہ بھی یہ بہت ہی اچھا گروہ کرتا ہے آپ نے صرف جو خیال رکھنا ہے اس کو پانی کم دینا ہے اس کو ایسی جگہ پہ گروہ کرنا ہے جہاں پہ میکسیمم اس کو سکس آور کی جو برائٹ لائٹ ہے جو دھوپ ہے وہ ضرور اس کو ملنے چاہیے اور اگر ہم بات کریں پرپرگیشن کی تو وہ بھی بہت آسان ہے آپ نے جس سے اس کی کوئی بھی چھوٹی سی سٹیم جو ہے وہ کٹیں گے اور اس کو کیلس کریں گے کیلس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دینا ہے ایک دو دن کے لیے تاکہ جہاں سے ہم نے کٹ کیا ہے وہ ایریا اس کا ڈرائی ہو جائے اور پھر اس کو آپ نے کسی لوز جو سوائل ہوتی ہے اس میں اس کو گروہ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا سوائل کو جب بھی آپ کٹنگز لگاتے ہیں تو وہ ایسی ہی سوائل میں آپ نے گروہ کرنی ہے جو کہ بہت ہی لوز سی سوائل ہوتی ہے اور جس میں تھوڑی سی نمی ہوتی ہے تاکہ کٹنگز جو ہیں ان کی جو روٹس ہیں وہ ایزیلی گروہ ہو سکیں کٹنگز کو ان کی آپ کسی ایسی جگہ پر پلیس کریں گے جہاں پہ بہت دا تیز روشنی نہ آتی ہو جیسی ہی وہ روٹس اس کی گروہ ہو جائیں اور پلانٹ آپ کا چل پڑتا ہے صحیح اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کسی بھی سنی ایریا میں جو وہ رکھ سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کو اس کی کٹنگز لیتے ہیں نیو بی بی پلانٹس بنانے کے لیے تو جو اس کی نیو اس کی جو گروہ ہے وہاں سے لیجئے اس کی جو اولڈ گروہ ہے وہاں سے اس کو آپ نے کٹ نہیں کرنا اس کی جو نیو گروہ ہے وہ بہت ہی ٹینڈر سی ہوتی ہے اور اس کی جو روٹس ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے گروہ کر جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ کوئی بھی اس کی نیو گروہ کٹ کے اور پھر وہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ نیو بی بی پلانٹس اس کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان پلانٹ تھا بس آپ نے تھوڑی سی اس کی سیپ جو ہے وہ تھوڑی ٹاکسک ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے ادروائیس یہ پلانٹ بہت ہی ایزی ٹو مینٹین ہے اور آپ کے راک گارڈن میں اور آپ کے لون کے اس طرح کے حصے میں جہاں پہ بہت ہی سنی لوکیشن ہے آپ کی وہاں پہ بہت ہی اچھا طریقے سے گروہ کرے گا امید ہے آپ اس پلانٹ کو ضرور گروہ کریں گے اور ایک پرو کی طرح گروہ کریں گے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ